جاتی و عداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے گلستانِ عدب جو کہ کلاس ٹویلت کا ہے اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے آپ بیتی کے بارے میں اور یہ سبق نمبر جو ہے سی بی ایس سی کا ہے آپ بیتی اختر العیمان کا لکھا ہوا اس آباد خرابے میں انتخاب تو آپ بیتی کے بارے میں پہلے ہم پڑھتے ہیں آپ بیتی کہتے ہیں جو اپنے اوپر بیتی بھی ہوتی ہے یعنی اسے جو ہے اسے اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو آپ بیتی کا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی کا حال بیان کرنا اپنی زندگی کا حال بیان کرنا آج ہو اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے اور زندگی ہے کوئی خاص دور یا واقعہ آپ بیتی کے اندر آپ جو ہے زندگی کا حال بیان کرتے ہیں خود نویش کیوں لکھی جاتی ہے ان سوالوں کے کئی جواب ہو سکتے ہیں مثلا یہ کہ لکھنے والا اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتے ہیں خود نویش جو ہوتی ہے آپ بیتی بھی اس کو کہتے ہیں یہ کیوں لکھی جاتی ہے اس کا مہین مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنے ساتھ ہے کہ زندگی کے یادوں کو مرتب یعنی ترتیب دینا چاہتے ہیں وہ محفوظ یعنی اسے حفاظت سے رکھنا چاہتے ہیں یا یہ کہ لکھنے والا اپنے تجربوں میں پڑھنے والے کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں مطلب اس کی زندگی میں جو جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو وہ مل جائے ہیں یا یہ کہ لکھنے والا اپنے قاری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا اور اس کے لوگوں کو کس نظر سے دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے لوگ جو اس کی نظر میں کیا ہیں جنہیں آپ اچھا سمجھنے ہو گرے ہیں اور جو آپ کو سخت لکھتے ہیں وہ اچھے ہیں جو بھی اس کی آپ بھی دیتی ہوئے ہیں اچھی خود نویش میں لکھنے والا خود اپنے موں میں مٹھو نہیں بنتا اور جو اچھی خودنوش لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے موم یا مٹھو نہیں بنتا اسی لئے خودنوش لکھنے والے کو ہمیشہ بہت ضبط اور احتیاط سے کام لینا پہتا ہے اور جو خودنوش لکھتے ہیں انہیں ہمیشہ بہت ضبط اور احتیاط سے کیا گنم ہوتا ہے کام لینا پہتا ہے دوسرے کے بیان میں بھی سچائی اور دیانتداری کا خیال لگنا ضروری ہے اور دوسرے کے جو بیان ہیں اس میں بھی سچائی اور دیانتداری کا کائل لگنا ضروری ہے مطلب دوسروں کے حالات کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ اس میں سچائی ہو دیانتداری اردو میں خودنویش کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے مطلب خودنویش کی جو روایت ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہے زیادہ اول نہیں ہے مولانا جفر تھانسری کی آب بھی تھی اس کے بعد ہے کہ اردو میں خودنویش کی روایت جو ہے پتہ ہی آپ کو مولانا جفر تھانسری کی آب بھی تھی کالا پانی اردو کی پہلی خودنویش کہا جاتا پہلی آب بھی تھی جو ہے کالا پانی کے نام سے اس کی اشاعت جو ہی تھی مطلب پبلش جو ہی تھی انیس سو تئیس موئے اگرچہ اس اشاعت سے پہلے لکھا جا چکا تھا مطلب منظر عامتے لانے سے پہلے ہی سے لکھا جا چکا تھا لیکن اس کو منظر عامتے جو لائے گا وہ انیس سو تئیس میں لائے گا ہمارے زمانے میں رشید احمد صدیق کے آشیفتہ بیانی میری سر رضا علی کی آمال نامہ جوش ملی آبادی کی آدو جبارات قرط الانہدر کی سوانے نوبل کارے جہاں درازے قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ اور خلیق ابراہیم خلیق کی منزلے گرد کے معنی اختر الیمان کی آباد خرابے میں بہت مشہور ہے فاتین کے عبیتیوں میں بیغم حمیدہ اختر کی ہمسفر حدہ جعفری کی جور ہی سو بے خبر راہی اور سعیدہ بانو احمد کی ڈگری سے ہٹ کر بہت دلچسپ اور مقبول عبیتی عبیتی بالعموم نصر میں لکھی جاتی ہے یعنی کہانی کی طرح ہوتی ہے لئے ان کچھ لوگ نے مضموم عبیتی مطلب گاہ کے بھی سنا سکتے ہیں اسی آبیتی ابھی لکھی نہیں تو یہ ایک چھوٹا سا آبیتی کے بارے میں تھا اس کے بعد اختر الیمان جو ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں آبیتی ان کی لکھی ہیں بہت ساری اختر الیمان جو ہے انیس سو پندرہ میں پیدا ہوئے انیس سو چھانوے میں ان کا انتقال ہوا اختر الیمان کا اصلی نام تھا محمد اختر الیمان نجیب عباد زلہ بجنور میں پیدا ہوئے ان کے والد مسجد میں امامت کرتے تھے اختر الیمان کی ابتدائی تعلیم مختلف گاؤں اور قضبوں کے مدرسوں اور اسکولوں میں انہوں نے میٹرک فتح پوری مسلم ہائی اسکول دہلی سے پاس گئے بی اے انگلو عربی کالیج موجودہ زاکر حسین کالیج سے گیا علیگر مسلم یونیورسٹی سے ایم ایم او اردو نافلہ لیا مگر اسے مکمل پہلے سال مکمل کرنے کے بعد پونے چلے گا یہاں فلموں کے لئے لکھتے رہے کچھ دنوں بعد ممبئی کے پوری زندگی وہیں گزائے ممبئی میں اپنے پچاس سالہ قیام کے دورانے میں بہت سی فلموں کے مدرد وہ مقالمے لکھیں ان کی لکھ ہوئی بعض فلمیں بہت مقبول ہوئیں مگر ایک بلند پائش آر ہونے کی وجہ میں فلموں کے لئے گانے کبھی نہیں لکھیں اخترال ایمان کشمار اردو کے بڑے نظم گوشورہ میں ہوتا ان کے دس شیری مجموعیں شائع ہوئے پہلا مجموع گرداب اور آخری رمستہ سرد مہر ہے ان کی افاعت کے بات شائع ہوئے نصر میں انہوں نے آپ بھی تھی حسابات خرابے کے علاوہ چند عدبی مضامین بھی لکھیں تو یہ دا اخترال ایمان کے بارے میں ایک مختصر دارو آپ کے سمجھنا آیا ہوگا اس کے بعد ان کے جو ہے گرستان عدب میں کلاس ٹویس میں اس آباد خرابے میں جو کہ آپ بیتی ہے اخترال ایمان کی اس میں پھر الفاظ معنی ہے دیکھ لیتے ہیں جیسے آسیب بھوت پرید جوہر چھوٹا تاراب ڈار ہرنوں کا جھن مرغوب پسندیدہ تباق سا چہرہ چوڑا چکلا چہرہ نرسل سرکنڈا نرکل اٹھیرا ایک قسم کی گھاس چاہیے ایک چھوٹی آبی چڑیا افضائش اضافی زیادتی منحدم گرا ہوا مسمار کیا ہوا خانہ بدوش بیٹھی گانہ جس کا کوئی مستقل گھر نہ ہو کانس ایک قسم کی لمبی گھاس جو غیر زراتی زمین پر پھیلہ ہو روح روان وہ شخص جو کسی کام کا اصل ذمہ داری سمال ہوئے ہوئے ہیں تہر درویش پر جان درویش غریب کا غصہ اپنے ہی اوپر نکلتا ہے یک بستہ بہت زیادہ تھنڈا برف کی طرح جمعہ ہفت خواہ خواہ کیا قواز کی رہائی کے لئے رستم نے مزندران تک جو راستہ سات دل میں تے گیا تھا اسے ہفت خواہ کہا جاتے ہیں مراد گھٹن اور مشکل کا کٹھن اور مشکل کا تو اس سبق کا جو ہے مضبون کا خلاصہ اس آباد خرابے میں لیکھیں یہ مضبون اخترال ایمان کی آپ بھی تھی اس آباد خرابے کا ابتدائی حصہ ہے اس حصے میں اخترال ایمان نے اپنے بچپن کے حالات بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات ہم کمباسی گاؤں سے چل کر عبداللہ پور یعنی جمنا نگر کے سٹیشن پر پہنچے پلیٹ فارم پہ تیل کی لالٹین جل رہی تھی ہمارے پاس ٹین کا ایک صندوق تھا اببہ نے ٹین کا صندوق میرے سر پر رکھ دی اور باقی سامان خود لیا وہ پیدل ہی سلک پر چل پڑے ہم کہاں جا رہے تھے یہ تو پتہ نہیں تھا ہاں اتنا پتہ تھا کہ پچھلا گاؤں جہاں سے ہم چلے تھے اور ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں آسیب کا سر تھا وہاں چھوٹا بھائی رزوان پیدا ہوا جو کچھ ہی دنوں کے بعد مر گیا اپنے چھوٹے بھائی نے مجھے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ اس کی قبر پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھا روتا رہتا بستی کا کوئی آدمی ادھر سے گزرتا تو مجھے گھر لے آتا اس کے بعد اخترالعیمان لکھتے ہیں کہ میرے والد امامت کا پیشہ کرتے تھے انہوں نے تھوڑا سا زون کر لے انہیں دیہات بہت پسند تھا وہ بچوں کو پڑھاتے بھی تھے والدہ کے میکے جانے کے بعد بھی مجھے تعلیم کی وجہ سے والد صحابی کے ساتھ میں وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کی طرح امامت کروں ان کی زندگی خانہ بدوش کیسی تھی کبھی سرکار سکول میں داخل اور کبھی قرآن حفاظ پر لگا دیا جاتا ہے عبداللہ پور سے چل کر ہم جگہ دری پہنچے ایک اور قبرستان کے باغ میں رات گزاری دوسرے دن سکھ مدرسہ جو ایک یتیم خانہ تھا وہاں پہنچے وہاں کے موتہ میں حفظ اللہ دیا تھے کچھ روز ساتھ لے کر میرے والد مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے امامت چھوڑ کر مدرسے کے لئے چندہ جمع کرنے کا کام کیا یہاں پھر قرآن حفظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جانے سے پہلے اببہ نے مجھے نماز سکھائے جو مجھے پہلے سے ہی آتی تھی سکھ مدرسے کی ایک لڑکی لالی کا لالی کا نام یاد یہ ہے جسے ایک دن لکڑ بگا اٹھا کر لے گیا کچھ عرصے بعد حفظ اللہ اور اببہ میں آن ان بن ہو گئی اور ہمارا وہاں سے تعلق ختم ہو گیا اور ہم سکھ بستی میں رہنے لیں یہ پچاس ساڑ گھروں کے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مسلمان راجپوت اور آریائی کا اشتکار رہتے گئے وہاں رحمت اللہ نام کو ایک شخص نے ہمیں اپنی حویلی کا ایک حصہ رہنے کے لئے دیا اب اببہ نے مجھے سرکاری سکول میں داخل کرایا اس گاؤں میں دیڑ میل کے فاصلے پر ایک پرانا قزبہ بڑھیا تھا وہاں ایک میڈل سکول تھا میں وہاں پڑھنے جانے لگا قریب یہ ایک محل تھا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بیربل کا محل تھا یہ قزبہ بہت قدیم ہے ابھی چند سال پہلے ماں خدائی کے بعد دو تین صدی قبل مسیح کی تہزیب کا اثر ملا سکھ بستی سے میں پیدل بڑھیا جاتا چل چلاتی دھوپ اور یخ بستا سردیوں میں جب اس ندی کے ریت پر سے ننگے پاؤں چلتے ہوئے پیروں کے ساتھ گزرتا تو تلو کو دھوپ اتنی نہیں جلاتی جتنی سردی جلاتی تھی آنکھوں سے آسو نکلاتے مجھے اکثر ایسا احساس ہوتا جیسے اس بستی میں کئی جنم گزارے ہیں کتنا اتار چڑھاؤ دیکھا اور بھکتا جیسا ہفت خواں دے کیا نفس مضبون کیا ہے یہ سب اخترمی بیمان کے بچپن کی عادوں پر مشتمل انہوں نے بچپن کی کتنے تکلیف دیں گزارے اس کے اوپر انہوں نے بتایا اب اس کے بعد بھئی ایک سوال آتا ہے اختباس سے مطالق سوال جواب درزل اختباس کو غور سے پڑھیں اور اس سے مطالق سوالوں کا جواب یہ اختباس جو ہم نے پڑھا ہے اسی کو دوبارہ پڑھنے ہو گا ہے اس کے بعد سوال پوچھیں ان کا جواب دینا جیسے یہ تین سوالیں اخترمی بس منظر میں بچپن کی کونسی تصویر برتی ہے گاؤں رگیڑی کی کون کونسی چیز اخترمی بان کو پسندیں شکا دھیری پہنچ کر اخترمی بان کے اببہ کا جھگڑا کیوں ہوا یہ سارے سوالوں کے جواب یہاں پہ آپ تینوں کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد درزل عبارت کو غور سے پڑھو اور اس سے مطالق سوالوں کے جواب لیتا تو یہ عبارت ہے اور اس کے یہ سوال ہیں اور ان سوالوں کے یہ جوابات ہیں مشک پر مبنی مشکی سوال جواب خودنوشت یا آپ بیدی کی تعریف بیان کریں خودنوشت یا آپ بیدی کا مطلب ہے اپنی زندگی کا حال بیان کرنا اس بیان کا دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی اور زندگی کا کوئی خاص دور یا واقعہ ہوئے خودنوشت لکھنے والے اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا لکھنے والا اپنے تجربوں میں پڑھنے والوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ لکھنے والا اپنے قاری کو بتانا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا اور ان کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا اور خودنوشت میں جو کچھ بیان کیا گا اس کے تجربے سے لوگ کیسے سیکھیں عبرت حاصل کر اس کے بعد بھائی دوسرا سوال ہے اخترالعیمان کسی ایک طرح کی تعلیم کیوں نہیں جم سکے کیونکہ ان کے والد ان کو آئی محمد بتانے کی سوچے دیتا اپنا گھاؤں کی کیا کیا چیزیں اخترالعیمان کو پسند تھی ان کو جب بہت ساری چیزیں پسند تھی کبل تھے اور بھی کھجوریں تھی ہیں ساری چیزیں اخترالعیمان جب نے والد کے ساتھ چکا دیری پوچھے وہاں کیا کا منظر تھا سڑک کے گنارے ایک چوکی تھی چوکی دار تھا یہ ساری مدرسے میں رہنے والی بچی لال لالی کے ساتھ کیا واقعہ بے شاہد ہے اسے لکڑ ببڑا لے جو بھاگ جئے تھا یہ عملی کام ہے یہ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سوال جواب یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے تو یہ تھا بھائی اخترالعیمان کے بارے میں اور یہ سبق میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا اس میں ساری چیزیں سمجھا دیا اخترالعیمان کون تھے ان کے بارے میں بھی آپ لیتی کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرو شکریہ